اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حق چینل کے معزز لوگوں السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اورل سیکس ہے یہ مسئلہ ذرا حیاء کے خلاف تو ہے پرشری مسئلہ ہے اور آج کی نوجوان نسل اس مرض میں تیزی سے گرفتار ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جس زبان سے جس موں سے ہم اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں کلامِ الہی پڑتے ہیں کیا اس زبان سے موں سے یہ کام کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو عورت کا ایک دوسری کی شرمگاہ کو موں لگانا ہے یہ موں میں لینا اس کا شرح حکم کیا ہے کیا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے شکشال و جزت تھے ان کی میں نے تحریک کو پڑھا اور سنا بھی کہ مجھے اس کے بارے میں شرم کوئی کو بات نظر نہیں آتی کہ انسان اورل سیکس کرے شریع طور پر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ضرور تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے کیونکہ لوگ عمومن ایسا سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا یا مرد و زن کا میاں بیوی کا اپنی شرمگاہوں کو چاٹنا یا اپنے موں میں لینا یہ شرعن نجائز ہے اسلام نے ایساچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی یہ بھی تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ مقتلعہ ہو رہی ہے جس کو اورل سیکس رہا جاتا ہے میں نے جیسے ارز کیا کہ شریع مسائل میں اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فوش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت نیجی سے سرائیت کر رہی ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مقتلعہ ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیز میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موں میں ڈسچارج ہو جائے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیز کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا تو موں جسے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑھتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عوضو ہے سب سے زیادہ معصص اور مکرم مزقوض ہو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حالت ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جو میاں اور بیوی ہیں ایک دوسرے کے جنسی آزا کو ایک دوسرے کے موں ملے سکتے ہیں یعنی زبان لگا سکتے ہیں یا نہیں ایسا کرنا شرن حرام نہیں ہے جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نامناسب فیل ہے تو ٹھیک ہے نامناسب ہے آپ نہ کریں لیکن دوسروں کو یہ کہنا کہ حرام ہے شریعت اجازت نہیں دیتی مفتی بن جانا فتوہ دینا جائز نہیں ہوتا میاں بیوی آپ اس میں پیار سے پہلے پیار کر سکتے ہیں لیکن شرم گاؤں کو چوبنا نجائز ہے یا جیسے تم اسے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے پیشاتی جگہ پتے ہیں یہی فیدہ ہے فیلمیں دیکھیں گا اور فیلمیں دیکھو پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس مسئلے میں آپ اپنی ذاتی رائے کیا رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ